مزیراعظم شہباز شریف مزیراعظم شہباز شریف مزیراعظم شہباز شریف مزیراعظم شہباز شریف فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف وفاقی حکومت کی فل کوٹ بنانی کی استداب مستدر دوران سما چیف جسٹس نے کہا اس وقت ججز دستیاب نہیں فل کوٹ تشکیل دینا و ناممکن ہے ایٹارنی جنرل نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں فل کوٹ کو یہ معاملہ سننا چاہیے جسٹس آئیشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ چیف جسٹس نے دستیاب میمبران پر بینچ نہیں بنایا جسٹس منی مختر نے کہا آپ اپنے دلائل اسی بینچ کے سامنے جاری رکھیں توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی ججز پر عدام اعتماد کی درخواست مسترد ایڈیشنل سیشن ججز نے چیئرمن پی ٹی آئی کو بیس جولائی کو طلب کر لیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس تحقیقات لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتناب واپس لے لیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس قابل سماعت قرار چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بیس جولائی کے لیے نوٹس جاری مارچ اپریل اور مائی میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس رہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دو ارب چھپن کروڑ ڈالر رہ گیا وزیرہ خزانہ ساخدار کہتے ہیں کہ کچھ پندت پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے گئے حکومتی کوششوں سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ڈالر کی اونچی اڑان روپیہ ہلکان انٹر بینک پر ڈالر تین روپے اٹھتر پیسے مہنگا دو سو تیراسی روپے چار پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر چھار روپے مہنگا ہو کر دو سو نبے روپے کا ہو گیا فیتولہ سونہ بھی چھہ ہزار دو سو روپے مہنگا ہو کر دو لاکھ اکس ہزار روپے کا ہو گیا ملک بھر گے بجلی سارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی دو روپے تین تیس پیسے مہنگی ہونے کا امکان دسکرک سارفین کے لیے بجلی ایک روپے نواسی پیسے مہنگی ہوگی نیپرا میں درخواستوں پر سامات چھبس جولائے کو ہوگی پٹرولیا مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مہنگائی کم نہ ہو سکی آٹا فی کلو ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستہ روپے میں فروغ چینی کی قیمت میں بھی ہوش ربا اضافہ فی کلو قیمت ایک سو پچاس پر پہنچ گئی عوام نے مہنگائی میں کمی کا مطالبہ کر دیا سی پیک پاکستان اور خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا چینی حکومت سے درخواست ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہماری رہنمائی کرے وفاقی وزیر ایسان اقبال کا سیمینار سے خطاب کہا سپیشل ایکنومک زون کی ناکامی صوبائی حکومت کے دائرہ اختیار کے باعث ہوئی گلگت بلتستان کی کابینہ تشکیل دے دی گئی گورنر گلگت بلتستان نے حلف لیا کابینہ بارہ وزیروں اور دو مشہیروں پر مشتمل کابینہ میں پیپل سواڈی مسلم لیگ دون اور جے یو آئی کے عرقین شامل شامس لون وزیر داخلہ انجینئر انور وزیر زراد اور اسماعیل وزیر خزانہ مقرر سند حکومت کی مدت ختم ہونے والی ہے اس پر بات چل رہی ہے ساملی کی تحلیل سے مطالق وزیر اعلی مشافرت کے بعد فیصلہ کریں گے شرجیل میمن نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیپل سپارٹی صرف آئین پر عمل کرتی ہے گراجی کی مردم شماری دوبارہ ہونی چاہیے پچھلی مردم شماری میں بے زابطیگیاں کی گئیں مطالق اہداروں نے بھی تسلیم کیا حافظ نایم ورحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ رانہ سنہ اللہ کا شرم ناک بھیان سامنے آیا ہے آپ ہوتے کون ہیں انہی عمل کو روکنے والے ملک بھر میں آج سے 23 جولائی تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا خالیز بنگال سے مونسون کا نیا سلسلہ 19 جولائی کو مشرقی سندھ میں داخل ہوگا کراچی میں 20 سے 22 جولائی کے درمیان گرچ چمک کے ساتھ بارش کا امکان وادی نیلم، مزفر آباد اور کوٹھلی میں بارش کی پیش گوئی